اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو لے جیئے ادھر مورننگ کا ٹائم اور مورننگ کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے اور ادھر میں نے اپنے ہزبنٹ کو دے دیا تھا ناشتہ اور ساتھ میں بنا کر دے دیا چاہے اب وہ ناشتہ کر کے چلے جائیں گے پھر باری آ جائے گی میری اور ادھر دیکھیں جی میں نے رات میں بنایا تھا علومت تھی اور اب میں نے بنا لیا اپنے لیے علومت تھی والا پراتھا اور ساتھ چینی والا دہی کیونکہ آلو کے پراتھے کے ساتھ اور علومتی کے پراتھے کے ساتھ چینی والا دہی مجھے تو بہت پسند ہے ویسے آپ بھی ٹائے کر کے دیکھیں گا بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب ناشتہ کرنے کے بعد میں بھی پیلوں گی چاہے پھر اس کے بعد کریں گے ہم گھر کے کام اور ادھر جی دیکھیں صفائیاں بھی ہو چکی ہیں کمپلیٹ اور آج اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ تھوڑی تھوڑی دھوپ نکلی تھی تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ آج گھر کو نہ تھوڑا سا سیٹ میٹ کر لیا جائے کیونکہ کافی دن آ تو ہی پتہ نہیں کار کی جدہ لاک دا سی صفائی کی تھی بھی انج لاک دی تھی جی میں صفائی کی تھی نہیں اور ادھر جی آ چکی میں کچن میں اور مجھے بنانا تھا چکن ویجیٹیبل سوپ کیونکہ سرتیاں ہوں اور بچوں کے لیے سوپ نہ بنیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی مگر اس موسم میں بچوں کے لیے خاص طور پر گھروں میں سوپ ضرور بنائیں کیونکہ اس سے اتنی ہیٹ ملتی ہے نا اور بچے فلو کھانسی سے تو بلکل بات جاتی ہیں اور افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات کہوں گی میرے لیے تو افسوس کی بات تھی کہ جو میں نے اس سے پہلے کے کلپس بنائے تھے وہ میرے سارے ڈلیٹ ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلے یہی سے آپ کو ریسیپی میں سٹارٹ کر دیتی ہوں آدھا کلو میں نے بونلہ سیکن نہیں لیا تھا میں نے ہڈی بھلا بھی سات پیس لیے تھے اس کو پہلے میں نے یخنی بنا لی پھر اس کو میں نے شرٹ کیا اور شرٹ کر کے ساتھ ہی میں نے اس کو ڈال دیا پانی میں پھر جیسے ہی وہ تھوڑی در کے لیے ابلترے آپس میں پھر میں نے کیوبز میں کٹ کی گاجریں ڈالی ہیں اور بائل کر کے مٹر ڈالی ہیں اور کیبیج بھی ڈالی ہیں ابھی ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور پھر ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے انڈوں کو اور انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینڈ اور جب آپ نے انڈے ڈال لیں اس کو اچھے طریقے سے ساتھ ہلاتے رہنا ہے اینو ایک نال ہلاؤنا تیلے بانجن ایسے نہیں کرنا آپ نے جیسے ہی اپنے انڈوں کو ڈالنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے جانا ہے جیسے ہم کسٹڈ وغیرہ بناتے ہوئے کسٹڈ ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہلاتے ایسے ہی ہلانا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب ساتھ ساتھ آپ انڈوں کو ہلائیں گے تو ہمارے سوپ کی ایسی زبردہ سی لوک آئے گی اور انڈے ڈال کر میں نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکایا اور ساتھ یہ اب میں نے کر لی اس میں کون فلور کو مکس اور کون فلور بھی ایسی اینجی پانا ہے جس طرح سی انڈے پائیں پہلے میں تھوڑا جب آیا میں کہ اینہ تھک بڑھا ہے مگر جب میں نے اس کو تھوڑی در کے لیے پکایا تو مجھے لگا گیا یہ تھوڑا سا پتلہ ہے تو میں نے اور کون فلور ڈال لیا اور اب اس کو ہم پکاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے اور میں نے یہ تھوڑا زیادہ بنایا تھا میں نے کہا چلیں دوسرے دن بھی بچوں نے اگر پینا ہوا تو پی لیں گے تو چلو کون فلور پانتو بعد بھی ایسی اینو پکانا ہے تھوڑی دیر تاک تاکہ کون فلور دا کچھا پن ختم ہوئیے تو لیں جی اب یہ دیکھیں کل میں نے جو اپنا رینج کیا تھا کچن اور آج مجھے اتنی آسانی ہوئی ہے سوپ بناتے ہوئے اب آرام سے یہ میں باسکٹ پکڑوں گی اور اس میں وینیگر سویا سوز چلی سوز سب کچھ ہے آرام سے پکڑوں گی جلی جلی سوپ میں ڈال دوں گی اور اب یہ دیکھیں کون فلور بھی جتنا میں نے سوپ کو ٹھیک کرنا تھا اتنا ہو چکے اب چلی سوز سویا سوز اور وینیگر ڈال دوں گی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اگر کسی کو تھوڑا سا کم لگے گا تو وہ بات میں ایڈ کر لے گا حالانکہ کم لگا نہیں تھا سب نے بڑے مزے سے پیا تھا یا کھایا تھا جو بھی آپ سمجھ لیں کیا تھا کہ غلطی میرے کو پلا کی ہو میں تانو اگے جا کے دا سنیاں تو اسی ویلوگ نو بلکل میس نہیں کرنا پورا ویک نہ تھے ویک کے من کمنٹ بوکس اچھ کمنٹ کر کے ضرور دا سنیاں کہ تانو میرے ویلوگ میری ریسپی ہیں میری ٹپس کینجدیاں لگ دیئیں تو جو ابھی تک میرے چینل پر میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں دیکھیں گے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں اور یہ دیکھیں غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں کانفرورڈ ڈالنے سے پہلے کالی مرچے ڈالنے ہی بھول گئی تھی اور اب میں نے کہا ٹھیک ہو چکا ہے تو کالی مرچے ڈالوں گی تو اس کے نا ببل سے بن جائیں گے تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو پانی میں مکس کر کے ڈالتی ہوں تیتاڑکلوی جدو انجنیاں کوئی غلطی ہونا تھی اپنی سائنس سے لڑا لیا کرو ایسرا بڑا فائدہ ہوئی اندھا ہے اور اب میں نے پھر ڈال دی اور بھی چنگا سڑا سوپ بن کی ہو گیا جی تیار اور اب آپ اس کی لکھ چیک کریں اور اتنی تھکنیس کافی تھی تو اب میں فلیم کو کر دوں گی اور اب کروں گی تھوڑا سا بچوں کا ویٹ اور ادھر رات میں میرے ہسمنڈ لے کر رہے تھے ٹماتر اور ہری مرچے تو میں نے کہا چلے ان کو بھی نکالو کیونکہ سردیاں بھی ہیں چاہے مگر شاپر میں چیز رہے تو گل ہی جاتی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ ٹماتر اور ہری مرچے میں کیا کہہ رہی تھی کہ ان کا کیا کمال کا کمبینیشن لگ رہا تھا گرین اور رڈ کا اور ادھر جی میں کمرے میں آئی ہوں تو ہماری مانو حضور کو دیکھیں کیسے چیر پہ لیٹی ہویا اور مجھے لگا کہ اس کو سردی لگ رہی ہے تو میں نے اپنے بیٹے سے بولا میں نے کہا اس کو نا اس کے کیٹ ہاؤس میں ڈال دو اور یہ فلیس کا بنا ہے تو کافی ہیٹ اپ ہے تو مجھے خود سردی لگ رہی تھی اس کو دیکھ گئی میں نے کہا ایسے ہی چیر پہ لیٹی ہے تو میں نے اس کو بیٹے کو بولا میں نے کہا اس کو ڈال دی اور دیکھیں یہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے کیٹ ہاؤس میں مگر اس کو سکون نہیں ہے جیسے ہی اس کو ڈالتے ہیں یہ فوری باہر نکل آتا ہے پتہ نہیں اب اس کو کیا مسئلہ ہے اور ادھر جی میں کرتی ہوں آپ سے ایک اور بات شیر یہ دیکھیں میرے سسرال سے آئی ہیں مجھے پنیاں اور یہ سردیوں کی سگات ہے اور گاؤں سے ایسی سگاتیں آئیں تو کیا کمال کی لگتی ہیں اور یہ ابھی تازی تازی تھی تو اللاتے ہوئے ہی نا بیچاری ٹوٹ پھوٹا گئی آنے تو میں کہا چلو کوئی نہیں ہے نوازی فیر صحیح تک طرح کر لینے ہیں اور اب ساری میں نکالوں گی پھر اس کو ایک ایک کر کے میں نے بلکل گول بنا لیا تھا جیسے لڈو بناتے ہیں اور سردیوں کی سگات میں پنیاں کس کس کو پسند ہے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں نے کہا اتنی محنہ سے انہوں نے بنا کر بیچی ہیں بلکہ ان کا بہت بہت شکریہ اور ایسی ہی گاؤں کی سگاتیں ہوتی ہیں ساکھ ہو گیا پنیاں ہو گئی اور یہ سب کو ہی بڑی پسند ہے ہمارے گھر میں تو سب کو بڑی پسند ہیں اور ایسے ہی اس کو میں گول کرتی جاؤں گی اور ٹری میں لگاتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں سارے میں نے ادھر گول کر لیے تھی یعنی کہ لڈو بنا لیے تھے اب میں نے کہا اس کو ٹری میں سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کہ جیسے ہی تھوڑی سے اپنی اصلی حالت میں آنگی پھر اس کو میں پکڑوں گی اور آرام سے میں رکھ لوں گی جہاں مجھے ان کو سیگ کرنے اور ماشاءاللہ یہ زیادہ کونٹیٹی میں تھی تو اب جب تک یہ دندوں کا موسم رہے گا تو مزے سے آرام سے بیٹھ کر اس کو کھائیں گے اور یہ گھڑ والی ہیں گھڑ والی تو ویسے ہی بڑی مزے کی لگتی ہیں اور ادھر جی میں نے چکن کو رکھا ہوا تھا بوائل ہونے کے لیے اپنے کیٹو کے لیے تو یہ کافی گرم تھا اور اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے نا جلدی جلدی فوک سے ہی کر لیتی ہوں تاکہ اس کو دوں اور اس کا پیٹ بھرے کیونکہ یہ جب وہ اس کو بھوک لگی تو ایسے یہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہوتی ہے میں آپ سے کروں گی اس کی ویڈیو شیئر جب اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اور اس کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو یہ کیا کرتا ہے اور ادھر مجھے جانا تھا مارکٹ اور مارکٹ میں جاتی ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ تو بس جا رہی تھی تو میں نے کہا چلے کر لیتی ہوں یہ بھی کلیپ آپ سے شیئر اور مارکٹ آج تو تھوڑی سی دھوپ نکلی تھی تو میں نے کہا چلے شکر الحمدللہ آج دھوند نہیں ہے تو چلے جو تھوڑی تھوڑی چیزیں لانی ہے وہ میں لے آتی ہوں اور یہ دیکھیں کوئی چیز نہ میری اوپر رہ گئی تھی جو مارکٹ لے کر جانی تھی تو میں اوپر آئی ہوں تو دیکھیں کیا مسکینوں کے طرح بیٹا ہوئے تو میں نے اس کی جلدی جلدی موبائل نکال اور ویڈیو بنا لی میں نے کہا چلے آپ سے کروں گی شیئر اور اب میں جلدی جلدی کروں گی دروازہ لاک تاکہ یہ باہر نہ نکل جائے اور پھر ہم چلے جائیں گے مارکٹ اور ادھر میں پہنچ چکی ہوں مارکٹ اور ادھر میرے بیٹے کو لینے تھی کچھ چیزیں اپنے سکول سے ریلیٹڈ تو اب ادھر سے میں کچھ اپنے گھر کے لیے بھی کروں گی تھوڑی سی شاپنگ اور یہیں پہ کروں گی میں اپنی آج کے ویلوک تو جو ابھی تک میرے چینل پہ نہیں ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نیکسٹ ویلوک کے لیے دیکھتے رہیں اسے سوڑ کی چینل اللہ حافظ